دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ و الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ حمد بات حضرگان محترم اور برادرین عزیز ہم دمام کے لئے آج کا یہ دن انتہائی اہمیت کا حمل ہے اس لئے کہ ایک مدت تک ہم در علوم دیوبن سے فارغ کسی عالم کو رشک کی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے آج ہمارے ترمیان ہمارے شہر میں در علوم دیوبن کا مبلغ تشریف لا رہا ہے قدسی صفت لوگوں کا خیال یہ ہے جس سے زمین پر سعید اور نیک بخت لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو جائے یہ ان کی حق میں مستقبل کے نیک فالی کی ایک سنت بنتی جاتی ہے آج کا یہ جلاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متصف منصوب ہے قبل اس کے کہ مہمان ہمارے درمیان تشریف فرما ہوں مجھے حکم تھا کہ میں کچھ تمہیدی بات کروں میرے پاس کوئی تمہیدی گزارشات نہیں ہے عنوان سیرت کا ہے مجھے عطا اللہ شاہ بخاری کی ایک بات یاد آئی جس طرح کے آج حالات ہیں سن سیتالیس کے آس پاس بھی کم و بیش ایسے ہی حالات تھے علیمی ندوی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس زمانے میں حرم کا سفر کیا تھا اور اپنی روداد لکھی تھی وہ پڑھنے سے متعلق ہے انہی ایام میں چہکتا ہوا بلبل شاہ تاولہ بخاری نے بھی حرم کا سفر کیا تھا اور مدینہ پاک میں وہ روزہ رسول پر حاضر ہو کر اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ پائے تھے جیسے آج کی حالات ہیں ہر کلمہ وہ کا دل دکھا ہوا ہے جہاں ہاتھ رکھو وہاں تکلیف ہے جو خبر سنو وہ دردناک ہے ہو چکا داستان ہے وہ دل برداشتا تھے ان سے برداشت نہیں ہو سکی اور وہ روزہ رسول پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا درد سنا بیٹھے شاعر نے جو کچھ انہوں نے سنایا تھا اس کو اشعار میں اس طرح پیش کیا تھا کہ اتاولہ شاہ بخاری نے کہا تھا ہز سے گزرا تیری امت کا پریشان ہونا رہ گیا ہے فقط اب گردیش دورا ہونا تیرے اسلام کو لے جائے کہاں اے شاہ عرب ہر طرف جرمے میں داخل ہے مسلمہ ہونا شاہ تاولہ بخاری بڑے صاحب دل بھی تھے اور خوش الہان قاری تھے روشن ضمیر تھے حضرت حکیم الامت کے پاس بیعت کے لئے تشریف لائے تھے تو انہوں نے مشروط بیعت کے لئے کہا تھا تو وہ رائے پور چلے گئے تھے شاہد بالقادر رائے پوری کی پاس لبے لباب یہ کہ وہ روشن ضمیر تھے اس لئے کسی ذریعے سے ان کو جو جواب ملا تھا اس کو بھی شاعر نے شرکل عبادہ پہنایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو کچھ اس طرح کا مضمون کہا گیا تھا تیرے عمال سے ہے تیرا پریشا ہونا تیرے عمال سے ہے تیرا پریشا ہونا اور نہ مشکل نہیں مشکل تیری آسا ہونا علمہ اقبال وہ صرف بیریسٹر نہیں تھے ایک بہت بڑے علمی مباحثے میں بطور جج ان کا نام مانا منظور نمالی نے پیش کیا تھا ان کا بھی خیال یہی تھا شب پیش خدا بگریستم مسلمانا چراخارا دوزارا ندا عمد نمیدانی کی قوم دل دارا ولیکن محبوب ندارا اقبال نے بھی سینٹالیس کی وہ ندیاں رنگ بدلتی ہوئی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی اور ماں اور بہنوں کے ہاں چل اڈوپٹے کھینچتے ہوئے بزرگوں کے امامے اور دستار اور پکڑیوں کو اچھلتے ہوئے اور معصوم بچوں کے سروں سے اونچے اونچے مینار بنتے ہوئے اور نوجوان بچوں کے نوجوانوں کے لہو اور خون میں گھوڑوں کے ٹاپوں کو تیڑتے ہوئے اور رنگ کین ہوتے ہوئے دیکھا تھا علم اقبال نے بھی جو رونا قرتبہ میں رویا تھا وہ رونا ان کا سارے زندگی کا رونا تھا وہ ایک دن کے لیے نہیں تڑپے تھے وہ مسلسل تڑپتے تھے وہ بے چین کسی ایک دن کی تاریخ نہیں بتاتے اقبال بے چین شخص کا نام ہے ایک درد مند کا نام ہے ایک درد دل کے امین کا نام ہے انہوں نے بھی یہ بھی کہا کہ ایک رات میں اللہ کے سامنے رویا اور گگڑایا اور یہ کہا کہ اللہ مسلمان کیوں ذریعہ لخار ہیں تو ندہ آمد نمیدانی کے یہ قوم ندہ آئی کہ تو نہیں جانتا یہ قوم کا جرم یہ ہے کہ یہ قوم دل دارن ولیکن محبوب ندارن دل تو رکھتی ہے لیکن دل میں محبوب نہیں رکھتی